مچھلیاں مچھلیاں امادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے مبودت کی پوجا کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آئی اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اپنی بیوی کا حال دیکھ کر ریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے کہ تو اتنی غمزدہ ہو رہی ہے اس کی بیوی کہنے لگی بس میاں تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے مبودت کی پرستی احتیار کر لو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا اللہ کی بندی اللہ سے نہیں ڈرتی ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہو وہ عورت بولی بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناوں میں ایسے نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتوں اور آپ کے بھائی کی بیوی کو تو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور امدہ لباسوں سے عراستہ رہتی ہیں اس آدمی نے دیکھا کہ عورت زد پر اتر آئی ہے اور اس کا اسرار حد سے زیادہ پڑھ چکا ہے اس عورت کو تسلی دی اور کہا اچھا کھبرانے کی ضرورت نہیں بے گل سے کاری کرو اور مزدوروں کے ساتھ جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ دو درہم دیتا رہوں گا ان دو درہم سے تم اپنی حالت دروس کر لینا یہ سن کر عورت کو تھوڑی تسلی ہوئی صبح صویرے وہ آدمی روزی کی تلاش بھی نکلا کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی وہ پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چانتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی بلاخر مایوس ہو کر وہ دریا کی کنارے پہنچا اور شام تک اللہ رب العصد عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب اپنے گھر واپس آیا تو بیوی نے دریافت کیا میاں آج تم کہاں تھے کہنے لگا میں بادشاہ کی حدود میں تھا بادشاہ نے مجھ سے تیس دین کام کرنے کی شرط رکھی ہے اس کی بیوی بولی آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا تو اس نے جواب دیا میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے مال خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اسی طرح وہ اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا انتیسویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا اے میاں اگر تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا یہ سن کر اس کو بڑی پریشانی ہوئی اور تیسویں صبح اس نے ایک یہودی سے کہا تم مجھے مزدوری پر لگا لو یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں تم کو مزدوری بھیل جائے گی لیکن میرے پاس تمہارے کھانے بینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا چنانچہ وہ آدمی روزے کے نیت کر کے یہودی کے ساتھ مزدوری پر لگ گیا ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا دروازہ کھٹ کر آیا جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے تمہارا شوہر 29 دن بادشاہ کے کام میں تھا یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا اگر وہ 30 دن بھی کام پر آ جاتا تو اس کو بہت سے اجرت مل جاتی لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ مزید اسے اجرت دیتا یہ لو 29 اشرفیاں ہیں ان میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے آپ کا شوہر 33 دن کام پر نہیں گیا چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بزار گئی تو دکاندار نے جب اشرفی دیکھی تو ایک ہزار اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس کو دریافت کیا آج تم کہاں تھے اس نے جوا دیا آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا آخر پادشاہ کی حدمت نہ کر گی تم دوسروں کی حدمت کیوں کرتے ہو پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا سارا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں نے پادشاہ دو جہان کی حدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اپنے باقی کی زنگی میں گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا محترم ناظرین اللہ کے خزانوں میں کوئی گمی نہیں ہے اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا سیلہ ضرور دیتا ہے اگر شیع باس دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں تیر ہو جاتی ہے وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زنگی یہ گزار دی کی تفیق عدا فرمائے الہی آمین یا رب العالمین محترم ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ